یسو مسیح نے کہا کہ تم آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرو گے تو میں باپ کے سامنے تمہارا انکار کروں گا یسو مسیح اپنے دشمنوں سے سخت بدلہ لیں گے کیونکہ انہوں نے خدا کی قدرت اور خدا کے انتظام کی مخالفت کی ایسے لوگ عدالت والے دن نکی اور بدی کا حساب دیتے ہوئے کم نکلیں گے اور انہیں سخت سزا دی جائے گی مگر وہ لوگ جو خدا کی قدرت اور اس کے پلان پر ایمان رکھیں گے وہ نہ صرف خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے بلکہ ہمیشہ تک یسو مسیح کے ساتھ بادشاہت کریں گے اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کو بادشاہت کرنی ہے یا ہمیشہ کی موت یعنی دوزک حاصل کرنی ہے یا ہو سکتا کہ آپ کو لگتا ہو کہ آپ نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا اس لیے آپ عدالت والے دن نیکیوں کی وجہ سے یا آپ کی نیکیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ بچ جائیں گے تو یاد رہے کہ ہر وہ شخص جو یسو مسیح کی صلیبی موت اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنے اور سب سے بڑھ کر یسو مسیح کے خدا کے بیٹے ہونے کا انکار کرتا ہے اس پر ویسے ہی سزا کا حکم ہو چکا ہے